مارا دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقیل دیتا ہے تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہئے ہیں اس دنیا کی بہترییاں بہت ساری ہیں سب سے بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے دولت شہرت عزت عبرون کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہئے تو آئیے قرآن کو یہ سورہ المومنون ہے ارشاد فرمایا تو اس کائنات میں سب سے بڑی نیمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے قیامت کے دن سب سے بڑی نیمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا تو جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے ہواوں میں جھولتا ہے ہر دولت اس کو میسر ہے عزت شہرت اس کی باندی ہے وقار تقریم اسے حاصل ہے دنیا جانتی ہے زمانہ سے لوٹ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہر عیش و عشرت میسر ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ نہیں اور ایک شخص چھوپڑے میں رہتا ہے کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا دنیا اسے پہچانے جانے بھی نہیں ہے وہ معروف شخص بھی نہیں ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ ہے وہ خوش نصیب شخص میرے حضور کا ایک فرمان سوئے حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوستوں جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا یہ فلان صاحب جانے ہیں کوئی ایسا معروف شخص نہیں کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ ہیں یہ فلان جانے ہیں اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی ہے پھر فرمایا کلت بوا کی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے کلت تراسو اس کی وراسق بھی بہت لمبی نہیں فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے نمازوں کی دولت ہے شرافت کی دولت ہے یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے صویر سے لے کر شام تا دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دھور میں لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے دونوں ہاتھوں سے کٹھے کر رہے ہیں امیر بن جائیں دولت من بن جائیں خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا کہتے ہیں کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا ساری زندگی اس دھور میں گزر جاتی ہے جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دھور لگاتے ہو شرافتی جمع کرنے کے لیے دھور لگاؤ نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دھور لگاؤ سجدوں کی کسرت حاصل کرنے کے لیے دھور لگاؤ سالِ عامال جمع کرنے کے لیے دھول لگاؤ یہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو رزق بھی کماؤ دولت ضرورت کی دھونی چاہیے تمہارے پاس لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میسر ہے اس پہ راضی دھو دکھوں کو ختم یہی چیز کرتے ہیں بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں گوش ہوگا اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو خرب کپی بھی ہوگا نفس کی کمینگی غتم نہیں ہوگی تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فان سیکھنا جائیے حضور کی صیرت پڑھیں آپ کو یہ سب کچھ ملیں گا اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا محبوب اگر چاہو تو یہ بندہ مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں تو حضور کیا کہتے ہیں ایک دن کھانا دینا ایک دن فاقہ دینا جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا جس دن فاقہ ملے گا سبر کروں گا تو اللہ کی حضور ایجز یہ بہت بڑی دولت ہے موسیقی 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 اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ